موسیقی خدا ہم نے آپ کی سلامتی ہو ڈسائپلشپ ٹریننگ کورس کا سوال نمبر 86 یعنی 86 اور سوال ہے زندگی پانے کے لیے توبہ کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کا جواب ہے زندگی پانے کے لیے توبہ نجات بخش فضل ہے جس کے تحت ایک گناہگار انسان اپنی گناہگار حالت سے اچھی طرح اگاہ ہو جاتا ہے اور مسیح یسو میں خدا کے رحم کو جان جاتا ہے اور یوں وہ اپنے گناہوں سے نفرت کرتا اور ان پر ماتم کرتا ہے اور پھر گناہوں سے پھر کر خدا کی طرف رجو لاتا ہے اور یہ پورے طور پر خدا کی فرمابرداری کرنے کے لیے کوشش اور جستجو کا نام ہے اور کلام مقدس سے اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں عمال یارہ باپ اور اس کی اٹھارہ آیت اور اس میں یوں لکھا ہے وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے ایک اور حوالہ خدا کی کلام میں سے عمال دو باپ اور اس کی سنتی سائے سے اور اس میں یوں لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں ایک اور حوالہ خدا کی کلام میں سے جائل دو باپ اور اس کی تیرہ آیت اور یہاں پہ یوں لکھا ہے اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے ایک اور حوالہ خدا کی کلام میں سے یرمیہ اکتیس باب اور اس کی اٹھارہ آیت سے اور خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے فیال حقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تُو نے مجھے تمبھی کی اور میں نے اس بچڑے کی مانند جو صدھایا نہیں گیا تمبھی پائی تُو مجھے پھیر تو میں پھروں گا کیونکہ تُو ہی میرا خداوند خدا ہے کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا میں شرمندہ ہوں بلکہ پریشان خاطر ہوا اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی ہے ایک اور حوالہ خدا کی کلام میں سے زبور ایک سو انیس اور اس کی انسٹھ آیت اور اس میں یوں لکھا ہے میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے خدا ہوند آپ کو بڑی برکت دے موسیقی